نوٹ بندی کی برسی پر کانگریس موڈی سرکار پر حملہ آور پوچھا جشن منائے یا منائے ماتم راہل گاندی بولے روزگار کو تباہ کرنے اور غیر منظم معیشت کو توڑنے کے ایک سوچی سمجھی سادشتی نوٹ بندی منیپور میں نسل تشدد ختم ہونے کا نہیں لے رہا نام کوکی گاؤں میں پہنچے دو میتئی نوجوانوں کا اغوا پولیس کو قتل کاندیشہ دو افراد گرفتار فضائی آلودگی کے وجہ سے گیس چیمبر میں تبدیل ہوئی دہلی سانس لینا دشوار دہلی کے تمام سکول 18 نومبر تک بند جھارکن بیہار میں 48 پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کے قتل میں ملوغس نکسری لیڈر نوین جادو کی خودسپردگی قومی دھارے میں شمولیت پر پولیس نے گلدستہ پیش کر کیا خیر مقدم ملک میں صحافت اداروں پر کی جا رہی حکومتی کارروائی اور ڈیجیٹل آلات کو ضبط کرنے پر سپریم کورٹ نے سخت تشویش کا کیا اظہار مرکز سے تحقیقاتی ایجنسیوں کے اختیارات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر رہنما اصول لانے کی ادائیت دی گدشتہ دنوں ایک میڈیا ادارے پر دہلی پولیس نے انجام دی تھی چھاپ امار کارروائی کئی صحافیوں کے ضبط کیے تھے ڈیجیٹل آلات مدی پردی اسمبل انتخابات سے قبل جم کر بی جے پی پر برسے ملکہ جن کھرگے کہا یہ انتخاب صرف کسی امیدوار کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے نہیں یہ ملک کے اتحاد کے لیے ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے کانگریس کو ووٹ دینے کی بھی کی اپیل پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کو بے دخل کرنے کے پاکستان حکومت کے فیصلے پر افغانستان کے نائب وزیر خارجہ کا شدید ردعمل اپنا رویہ بدل کر فیصلہ واپس لینے کا پاکستان حکومت سے کیا مطالبہ بولے ہمیں ردعمل ظاہر کرنے پر مجبور نہ کرے پاکستان غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو ملک بدر کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے پاکستان غزام اسرائیل کی وحشانہ کا روائی جاری ہر دس منٹ میں ایک بچے کا قاتل بن رہا اسرائیل روزانہ تقریباً ایک سو اسی بچوں کی ہو رہی ہے موت غزا میں غزا پانی ایندن اور بجلی کی شدید قلت سے لوگوں کا جینا محال تقریباً سولہ لاکھ افراد بے گھر غزا میں اسرائیلی دشتگردی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے مراکش میں تین لاکھ افراد سراپا احتجاج نویوک نے اسرائیلی بمباری کے خلاف منہٹن پل پر فلسطینی حامیوں نے ادا کی نماز ٹوکیو میں سیکنوں شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر عالمی برادری سے حماس ازرائیل جنگ بند کرانے کی اپیل کی غزا میں خونی بمباری کے درمیان خوراک کا بہران شدید تر گندم پانی اور ایندن کے قلت سے تمام بیکریہ بند ایک بلٹ کے ٹکڑے کے سہارے پورا دن گزارنے کو مجبور فلسطینی عوام اسرائیلی بمباری میں بجانے والے معصوم بچوں نے بغیر دنیا تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے کی پریس کانفرنس کہا اسرائیل کا نشانہ جنگجو نہیں ہمارے جیسے بچے ہیں ان کا ٹارگیٹ کہا ہم نے اسپیتالوں کو محفوظ تصور کر لیو بھی تھی پناہ لیکن یہاں بھی موت نہیں چھوڑ رہی ہے پیچھا کہا ہم جینا چاہتے ہیں غزام اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تحال جاری گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید تین سو چھے فلسطینی شہری شہید انخلاق کے لیے محفوظ قرار دیے گئے راستوں پر بھی بمباری کر فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل اسرائیل سے متعلق تفسروں پر امریکی ایوان میں واحد فلسطینی نزاد امریکی قانون ساز کی سردنش فلسطینیوں کی حمایت میں پوسٹ کرنے کو یہود مخالف قرار دیتے ہوئے کی گئی سردنش اسرائیلی مظالم کے خلاف راشدہ طالب نے آزاد فلسطین کا دیا تھا نعرہ ٹوکیو میں جی سیوین ممالک کے بے غیرت لیڈروں کا اجلاس حماس کے حملوں کی پرزور مظمت لیکن اسرائیلی دشتگردی کو ان کا دفاعی حق قرار دیا بچوں کے قاتلوں کو ہتیار فرہم کرنے والے امریکہ پر بھی مکمل خاموشی جنگ بندی کو لے کر کسی نے بھی نہیں کی کوئی بات غزہ پر ایٹمی حمرے کے اسرائیلی وزیر کے بیان کے بعد اب روس نے کھڑے کے سوال کہا کہ اسرائیل اب خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس کے پاس موجود ہے ایٹمی ہتیار پوچھا آخر ایٹمی نگرانی کی ادارے کیوں نہیں لے رہے نوٹس اب زخموں سے چور غزہ کے مریضوں سے بھی اسرائیل کی دشمنی اسپتالوں تک جا رہے راستوں کو بھی بمباری کے ذریعے بند کر رہا ہے اسرائیل جنوبی غزہ کے خان یونس میں انناسل اسپتال کے قریب ایک اور فضائی حملہ القدس اسپتال جانے والی تمام سڑکوں کو بھی اسرائیل نے کر دیا بند زخمیوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں ایمبولنس حماس کے غیر ملکی حامیوں کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ کی طرف سے تجویز کردہ یک طرفہ پابندیوں کی تجویز کو ملیشیا نے کیا مسترد کہا ہم صرف یو این کے فیصلوں کو کرتے ہیں تسلیم مسلم ملک نے گدشتہ دیروں حماس کی مضمت کرنے کے لیے عالمی دباؤ کو بھی کیا تھا مسترد فلسطین ایتھارٹی کے سربراہ محمود عباس کے قافلے پر جنگ جوں کا قاتلانہ حملہ مغربی کنارے میں ہوئے حملے میں سیکیورٹی گارڈ کی موت بال بال بچے محمود عباس حملہ ور فرار اسرائیل کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر ناراض ہیں مزاہمتی تنصیمیں ہندوستانی نظات کینیڈین شائرہ روپی کور نے غزہ پر اسرائیلی حملے کے بعد وائیڈ ہاؤس کی دعوت کو ٹکرایا بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیلی حمایت کو بتایا وجہ بولی وہ ایسے کسی بھی دارے کی دعوت قبول نہیں کرتی جو اجتماعی سزا کی کرتے ہیں حمایت